حوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیو زین اللہ عبدین اسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی جو ساری میر پر کے یوٹیوب جینل کے پر آپ کو خوش حمدید پیارے ساتھیو آج جو ہمارا لیسن ہے ویسے تو ہم پی ایچ پی کے لیسن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آج ہم پی ایچ پی کے اندر رپلیس فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے رپلیس فنکشن کے اندر ہمارے پاس چار فنکشن ہیں اسیسے مارے پاس پرoni گی جبواک ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس برو پاکستان اس کے اندر سے ہم تھرچ کرنا چاہتے ہیں ریپلیس کرنا چاہتے ہیں آئی لو اے کے پاکستان کی جگہ کاما آئی لو اے کے ٹو تو یہ پاکستان everlasting جو ہم ایک اے لکھے اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایسٹی اے ریپلیس فنکشن ہے جس کے اندر فائن ریپلیس اور سٹرنگ تین جو ہے وہ پیرامیٹر ہیں نمبر ون آپ کیا فائن کرنا چاہتے ہیں فائن میں ہوتا ہے کہ نمبر ون آپ کیا فائن کرنا چاہتے ہیں جیسے پاکستان کو ہم نے فائن کرنا ہے اور ریپلیس کیا کرنا چاہتے ہیں جیسے ایک اے ایک ایک او میں ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک اے لکھیں گے نمبر تری سٹنگ میں کیا ہوگا یہ ویریابل اے آئے گا اس میں تو یہ تین اس کے پیرامیٹر آتے ہیں یہ کیس سنسیٹیو ہے یعنی اگر پاکستان کا پی بڑا ہوگا تو یہ اس کو فائن اور ریپلیس نہیں کرے گا تو پی چھوٹا ہوگا تو یہ فائن اور ریپلیس کرے گا اس کے بعد اگر کیس انسیٹیو میں ہم چلے جائیں تو اس کے لئے اس کے اندر بھی ہوئی ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہوئی ہوتا ہے اس کے اندر بھی فائن ریپلیس تینوں چیزیں یہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے لیکن صرف اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر پاکستان کے کپیٹل ورڈ ہیں بڑے ہیں لفظ تو اس کو یہ سچ کر لے گا اس کے اندر فائن بھی کرے گا اور ریپلیس بھی کرے گا اس کے بعد اگر ہم ایک تیسرا اس کے جو تیسرا فنکشن ہے یہ والا جیسے یہ ہے ہمارے پاس اس کے اندر سٹنگ کے اندر سے ہم جیسے ہم نے کہا اک اینڈ اک اینڈ کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس نیچے والا سٹنگ آئے گا یہ والا جیسے اک اینڈ اینڈ کو ہم اس کے اندر ایڈ کریں صرف ایڈ کرنا ہے تو اس کے اندر چار پیرمیٹر ہوتے ہیں نمبر ون سٹرنگ یعنی ویریبل ہے نمبر ٹو ریپلیسمنٹ کس سے ریپلیس کرنی ہے جیسے ایک کے اینڈ لکھیں گے ہم اور نمبر تیر کہوں سے سٹارٹ کرنا ہے اور سٹارٹ ایک کے اینڈ ہم نے کہا ریپلیسمنٹ سٹارٹ کہوں سے کرنا ہے ہم نے کہا جی پونچ کریکٹر چھے کریکٹر سات کریکٹر سے شروع کرو اور لیند کتنی ہوگی کہوں تک ریپلیس کرنا ہے یعنی ہم نے کہا جی کے اینڈ کو ریپلیس کرو پاکستان سے شروع کرو اور پاکستان لف تک یہ سارا ریپلیس کر دو اس کی جگہ ایک اینڈ آ جائے تو اس کے لیے یہ لیندھ لینا ضروری ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ سب ایس تی ایر کا فنکشن ہے جس کے اندر سٹرنگ ویریبل ریپلیسمنٹ کیا کرنا ہے یہ ریپلیسمنٹ کرنا ہے سٹارٹ کانسی کرنا ہے پی سے سٹارٹ کرنا ہے لیندھ کتنی ہے جی پی سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کو ریپلیس کرنا ہے تو یہ دوسرا فنکشن ہے سب ایس تی ایر اس کے بعد اگر ہم پاکستان کے اندر سے کچھ کریکٹر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ای او ٹو آئی ک اس کے اندر ایس تی ایر ٹی ایر یوز کریں گے سٹرنگ ویریبل ہوگا ای او سے شروع کرو ٹو آئی کے تک ریپلیس کرو اس کے اندر ایرے بنا کے بھی ہم ایرے بنا کے بھی ہم فائنڈ ریپلیس کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پورا جو ڈیفینیشن تھی یا ڈسکرپشن تھا اس کے بارے میں کیا اس کا سسٹم ہوتا ہے کتنی جو فنکشن ہیں ہمارے ان کے علاہ دلہ ہم نے دیجیل سے ڈسکس کیا ابھی زیم کو ہم اوپن کر لیں گے اور زیم کو اوپن کر کے ہم آن کر کے میں نے رکھتیا ہے اور ٹیکس اڈیٹر پہ چلے جائیں گے یہاں پہ ہم ویریبل بنائیں گے سپر سپر اور اقلی تو مرد کمہ ای دبل اید لو لو ور رل د ورد فلسکتا ورد 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 ٥ چھنی تسبت ورد 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 ویریبل ہے ڈالر دا سان ایس ٹی آر ٹھیک ہو گئی جی اس طرح کرنے کے پاس سیمی کولن ہم نے لگایا اور اس کو کنٹرول ایس کیا اور بروزر پہ جلے گی یہاں پر اور ہلو ارث دا ارث دا ارث ایز بیری نائس یہ پلیس ہوگئی جی یہ ہمارا فنکشن ہوگئی اگر ہم یہاں پہ ایت کو ختم کر دیتے ہیں اور پلیس کرتے ہیں اس طرح کنٹرول ایت کر کے تو یہاں پہ اس نے کہا کیا جو جگہ خالی چھوڑ دی جہاں پہ چیزیں تھی ہیلو بیٹ میں سے وہ چیزیں جو ہم نے پلیس کرنی تھی وہ نہیں آ رہی اس کے بعد ہم اس کو ایک ویریبل بنا کے بھی کر سکتے ہیں ایک ہی ٹائم میں ملٹیپل جو ہے وہ سچ ہم کر سکتے ہیں جیسے یہ اسی طرح رہے گا اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ ایک بنا لیں گے یہاں پر ڈالر کا سائن f ind فائنٹ ایکول ٹو امنکاجی کے نورٹر کاما ہی For how hör کاما پھر ہم نے کہا جی کہ نورٹر کاما یہاں پہ کاما لگائیں گے پھر ہم نے نورٹر کامل لگیا اور Last ڈی وارٹ یہ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ سیمکولن لگایا اور اس کی جو کا ایک اور وریبل ممنایاں گیا یعنی ایک ہی ٹائم میں ملٹیپل ویلیو ملٹیپل کریکٹر ملٹیپل وارڈ کو ہم سچ کر سکتے ہیں تو دوسرے پہ ہم نے لگایا جی کہ فائنڈ این ریپلیس 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 کے اندر ہم نے ڈال دیا جی یہاں پہ ہائی اور یہاں پہ ڈال دیا ہم نے ارث ارث ٹھیک ہے ہائی ارث یہ دو ہم نے بنا دیا یہاں پر اور ان کو اگر ہم یہاں سے ایس ٹی ایر کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم کریں گی جی پہلا ڈال کا سائن ایف این ڈی فائنڈ کاما پھر ڈال کا سائن اور ار ای پی ایل ای سی ریپلیس کاما یہ تین کر دیں گے اس طرح کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ جا کے جب فائنڈ کریں گے تو ہائی ارث دا ارث ایس ویری نائس تو ہیلو کی جگہ ہائی آگیا اور ورڈ کی جگہ ارث آگیا ٹھیک ہے جی تو اس طرح ہم ایک ہی ٹائم میں ملٹیپل ورڈ کو بھی ریپلیس کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یہاں پہ کریکٹر فارزمپل ہم ورڈ کو بڑا کر دیتے ہیں ڈبلیو او آر ڈی ورڈ تو اگر سرج کرتے ہیں یہاں پر تو آئی ورڈ اچھ ایس میں بھی آگیا ہے یہ آنکہ میں آنا نہیں کہی تھا اچھا یہاں پہ بھی ہم یہاں پہ بھی ورڈ کر دیتے ہیں دیت کا پہتا ہے ہمارے پاس یہ جو سمال لیٹر میں آ رہا ہے تو ہم اس کو ہائے کی بجائے ہائے آ رہا ہے ہائے اس کو مل ہی نہیں رہا تو اس کے لئے ہم آئی رپلیس کریں گے آئی رپلیس میں ہمارے پاس یہ بھی آیا آ گیا تو یہ کیونکہ کپیٹل تھا تو اس کو مل نہیں رہا تھا اس لئے اس نے پورا ہائے دے دیا ہائے نہیں دیا ابھی ہم نے کیونکہ آئی رپلیس لگایا تو آئی رپلیس کیس انسیٹیو یعنی کیپیٹل ورڈ جو ہوتے ہیں ان کو بھی سرچ کرتا ہے تو اس لئے یہ یہاں پر اس نے اس کو سرچ کر لیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے سب ایسٹی آر کو دیکھتے ہیں سب ایسٹی آر میں کیا ہوتا ہے جی کہ سب ایسٹی آر کے اندر ہم نے یہاں پہ سب ایسٹی آر لگا دیا رپلیس اور اس کے اندر ہم وہی اس کے اندر تین پیرامیٹر ہوتے ہیں ایک ویریبل اور کیا چیز رپلیس کرنی ہے اور کتنا لینٹھ ہوگی ویریبل تو ہوگی جی ہمارے پاس یہ ایسٹی آر اور کیا ہر پرائیس کرنا ہی جی ہم نے ہے ، ایسٹر کام ہے اور انمیرٹر کامے میں آئے گئی T.A.R.T.H.Earth اور شے گریکٹر اچھا ہیلو ارث اس نے لکھ دیا ٹھیک ہے ہیلو اور ارث مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں بیٹ میں دل ویریبل کون سا ہے اس سب ایسی آر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایسی آر کے اندر ہم نے ایرث ایڈ کر دیا اور سکس کریکٹر کے بعد ایڈ کیا ہنو ہلو ایچی ڈیبل ایلو ہلو یہ یہاں تک سکس ہو گئے اور سیونتھ میں وارڈ کی جو کا ارث آ گیا ہنو ارث ہی ہے ہم نے اس کا رپلیس کر دیا اس طرح اگر ہم یہاں پہ کریں جی کہ دس کریکٹر تک رپلیسمنٹ ہو تو ہلو ایرث وارڈ is very nice دس کریکٹر تک رپلیسمنٹ ہوگی اس کا چوتھا پیرمیٹر ہے کہ لیندھ اور کہاں تک رپلیسمنٹ کرنی ہے اس نے وہاں تک رپلیسمنٹ کر دی اس کے بعد آگے ہمارے پاس آتا ہے ایس تی آر ٹی آر رپلیسمنٹ ایس تی آر ٹی آر رپلیسمنٹ کیا کرتا ہے یہاں پر ایس تی آر ٹی آر رپلیسمنٹ اور اس کے اندر ڈالر کا سائن ہم نے ڈال دیا اور انہیں کہا جی کہ ای او سے شروع کرے اور ای او سے شروع کرے اور کاما ای اے تک اور ریفریش کریں گے تو یہاں پہ چونکہ مثل میں اس میں ای او ای او ہے کہیں ای او یہ ہے اور ای اے آئی 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 آئ اوزے جروہ کرو اور ای آر تک ای آر تک اور ای آر تک ای آر تکیم اچھا ل او ای آ یہ بیج میں ہم نے ویسی لگایا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنے سے ابھی یہ ہے ہم نے کہا جی یہ لو ہے اس کو ریپلیس کرنا آئی اے کے ساتھ تو اچھا ایس ٹی آر ٹی آر ایس ٹی آر ٹی آر ٹھیک تو ہے ویسے غلط تو نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ویریبل ہے ہمارے پاس اور ہم نے ل او سے شروع کرنا ریپلیس کرنا اور آئی اے آئی اے تک یا او آر تک او آر تک ریپلیس کرنا ہے آر تک ریپلیس کرنا ہے ohnتلاب لعک pickup آر تک ریپلیس کرنا!!! ہم صورت آر تک ریپلیس کرنا تک آر تک ریپلیس کرنا ہے آپ او آر marvel م chocol م اچھا یہ کارل اندوائن فنکشن بلیس ایک کو اس کے اندر مسٹیک آ رہی ہے اس کے اندر کوئی آ رہی ہے تو یہ فنکشن اسی طرح ہی اپلائی ہوگا جیسے ای او سے ریس کرنا شروع کر اور آئی اے اس کی جگہ ای او کی بجائے آئی اے لکھا ہوا آ جائے تو یہ اس طرح ایس ٹی آر ٹی آر ریپلیس ہوتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویسے ہمارا ٹھیک ہے فنکشن تو ٹھیک ہے لیکن کوئی مسٹیک جو ہے وہ ٹیکس ایڈیٹر کے اندر کوئی آ رہی ہے اس کو تو یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کے ٹیکس ایڈیٹر میں امید ہے کہ یہ کام کرے گا یہاں پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے جیسے کام نہیں کر رہا تو انشاءاللہ اس کا سلوشن دیکھیں گے نیکس کی ویڈیو میں آپ کو اس کا سلوشن میں بتا دوں گا کیا چیز کیا مسئلہ کیا تھا تو یہ ہمارا آج کا لسن تھا آج کے ٹوریل میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ایڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا امین اثر ہو اللہ حافظ